گوراکپور میں معصوم کی حدیعہ کے معاملے میں مکہ منتری ناراض ہیں یہ اس وقت بڑی جانتاری آپ کو دے دیں مکہ منتری ناراض ہیں مکہ منتری نے آپ راتھیوں پر سخت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں سخت نردیش دیئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم نے ایڈی جی گوراکپور زون کو فون کر فتکارہ بھی ہے ایڈی جی گوراکپور زون کو فتکار لگائی ہے پیڑیت پریواروں کو پانچ لاکھ کی آردھ اک مدد کا اعلان کیا گیا ہے پاسٹرہ کورٹ نے سنوائی راجی سرکار کروائے گی یہ بھی ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو دے دیں کہ راجی سرکار نے من بنا ہے کہ پاسٹرہ کورٹ نے اس معاملے کی سنوائے ہوگی پانچ لاکھ کی آردھ اک مدد کا اعلان کیا گیا ہے ویریش پانڈی ہمارے بینو چیپ اس قبر پر آپ کو اور زیادہ اپڈیٹس اور جانکریہ دیں گے ویرش سب سے پہلے تو مکھی منتری کی ناراضگی کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد پریبار کو کس طرح کی مدد دینے کا اعلان کیا گیا وہ بھی مکھی منتری کا کرم شیطر ہے اور ان کا بھاؤناتمک لگا ہے اس علاقے سے اور ہر گاؤں اور ہر بیٹس سے ان کا جڑا ہوئی ہے اور ایسے میں یہ جو دکھت گھٹنا ہوئی ہے جس کو لے کر مکھی منتری بہت ناراض اور سکھی مکھی منتری نے ایڈی جی مکھی منتری زون داواشیرپا سے اپنی ناراضگی جائد ہے ان کی خلاف لگائی ہے اور کہا ہے کہ ایسی ایسی گھٹنا علاقے میں کیسے ہو گئی یہ اکشم میں اپراد ہے مکھی منتری کے حساب سے اور مکھی منتری نے کہا ہے کہ جو اپرادی ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں جو سنلپ جتنے لوگ ہوں گے ان پر نسے لگایا جائے گا شاتن میں ساریبائی کرنے جا رہی ہے اور ساکھی ساتھ میں اس پورے ماملے میں مکھی منتری کی پہل کے بعد پاسٹریک کوس میں سنوائی ہوگی تاکی جو اپرادی ہیں جو انیائی ہیں ان کو سزا مل سکے مکھی منتری اس پورے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے پورے پکڑے کو دیکھ رہے ہیں اور پانچ لاکھ روپے جو پریجن ہیں ان کو دینے کی بات کی گئی ہے تو یہ پوری جو گھٹنا کرم ہے اس کو خود سنگیان میں لیتے ہوئے مکھی منتری ایک ایک پل کی جانکاری لے رہے ہیں اور ادھیکاریوں سے انہوں نے اپنی ناراضی ظاہر کر جی ویرے شاپ کا اس اممہم جانکاری کے لیتے ہوئے بات تو یہ بڑی قبر آپ کو دیکھیں کہ جو روپی پکڑے گئے ہیں ان پر پہلے تو راستو کا لگانے کی تیاریاں ہیں این ایسے کے تیت بتایا جارہا کہ ان پر کاروائی ہوگی دوسرا فاسٹریک کوٹ میں ماملے کی سنوائی ہوگی پریبار کو پاس لاکی آدھیک مدد کا اعلان کیا گیا ہے تو مکھی منتری نے ادھیکاریوں کو پٹکار لگائی ہے اور سخت نردیش دیئے کہ اس طرح کی گھٹنا ہے اکشم یا ہے دراصل پانچویں کلاس میں پڑھنے والے ماسوم برراج کا پہلے اپہران کیا گیا چودہ سال کے اس ماسوم کو اگوا کر کے ایک کروڑ روپے کی فیروتی مانگے گئے پولیس اور کرائیم برانچ نے تیزی تو دکھائی لیکن چوبیس گھنٹے میں اپرادیوں کے پکڑے جانے پر بھی ماسوم کی زندگی نہیں بچ پائیں اب اس ماملے میں پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ایس ایس پی کی مانے تو بچے کے گلے پر رسی کسرے کے نشان ملے ہیں باقی اصل گیارانوں کا پتہ تو پوسٹ موٹم کے بعد ہی چلے گا چودہ سال کا ماسوم جس نے موت کے گھاٹ اتار دیا سال کا ماسوم نے ایک کروڑ کے پیروتی مانگے ان اپرادیوں نے اور اس میں لگاتار گائیڈنس ملتا رہا ہمارے سینئر آفیسرز لگاتار اس میں لگے رہے گی کیسے بھی کر کے ہمیں اس گھٹنا کو سامنے لانا ہے اور ہم نے راتو رات اس میں کاروائی کرتے ہوئے آج دوپہر میں ہمیں دیانان نام کا وقتی ملا جس سے پوسٹاش میں یہ سامنے آیا اور اس نے قبولا کی ڈیڈ باڈی کہاں پر ہے اور کیسے مارا ہے تو اس کی نشان دہی پر آج ڈیڈ باڈی شام کو برامد ہوئی آپ نے دیکھا اور اس نے پوری گھٹنا کرم یہی بتائی ہے کہ کل دوپہر میں اس بچے کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا سبھی لوگ لوکل ہیں یہاں پر اس پاس کے اسی گاؤں کے رہنے والا ایک جو نکھل بھارتی نام کا لڑکا ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو اٹھایا گیا ساتھ میں اجائے نام کے ایک وقتی کے دکان میں اس کو رکھا گیا اور وہیں پر ہی اس کی مردر ہو گیا کر دیا گیا ان لوگوں نے اور اس میں ابھی دو وانشت اور ہیں کھل ٹوٹل پانچ لوگ ہم نے گرفتار کر لی ہیں تین جس میں ہتیاں میں شامل رہے ہیں اور دو کا رول جو ہمیں ابھی دکھر آئے شرم کا پروائیڈر ہیں چونکہ ابھی ہی گھٹنا کا کھلاسا تھوڑے گھنٹے ہوئے ہیں ابھی ویویشنا ہماری چل رہی ہے اور ہم کسی کو بھی اس میں نہیں بخشنگے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی تو پولیس کا وہی رٹا رٹا ہے بیان کی ویویشنا چل رہے کسی کو بخشنگ نہیں جائے گا گارینس ملی یعنی کہ پیٹ بھی تھپ تھپایا کہ ہم نے خلاصہ بھی کر دیا ماملے کا نیراج شیباز تھا ہمارے سموادہ تھا اس قبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جھٹ گئے ہیں نیراج پولیس بھلے پیٹ تھپ تھپ تھپایا اور یہ کہے کہ ہم نے تو خلاصہ کر دیا گھٹنا کا لیکن پولیس پر اٹھ رہے سوالوں کی سنکھیا کم نہیں ہو جائے گی دوسرے طرح آپ اس ماملے میں پہلے ان اپرادیوں کے بارے میں بتائے نیراج کیا یہ پریبار کو جانتے تھے کیا یہ جانکار تھے کیا یہ گاؤں کے تھے کون تھے بدماشت کس طرح سے پلاننگ ان لوگوں نے کی کرنے کی اور اس کے بعد خلاصہ کیسے ہوا دیکھیں آپ کو بتا دیں راجیو کی یہ جو اپرادی ہیں یہ نئے چہرے ہیں اور سب سے بڑی سب سے بڑا سوال یہی ہے اس بیشک مہماری میں جو یوہ بے روجگار ہیں ان کو کچھ نہیں سجھ رہا ہے اور اچانک سے ادھک پیسے کمانے کی جو ہول ہے اس میں یہ اپرادی بنے ہیں تو جہاں پردیش میں جس طرح سے لگاتار انکاؤنٹر ہوئے تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئے چہرے جو ہیں جو اپراد کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں ان کو پیشے روک پائیں گے جن کا کوئی اپرادیت ریکارڈ نہیں ہے اور یہ اسی گاؤں کے ہے ایک لڑکا اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جو بتایا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان لوگوں نے گھٹنا کو انجام دیا یہ بھی ایک طرح سے تٹگرے میں کھڑا کرتا ہے سرکار کو پولیس پرچاسن کو اور یہ کہہ کہ سپیٹ کھٹا پا لینا کہ ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر گھٹنا کا کھلاکہ کر دیا ہے اس کے پولیس کا رول کھٹ نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ جس کا بچہ مر گیا وہ بچہ واپس میں یادتا ہے اس میں کوئی نیرش شکلیں ہیں آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے دنیباد سوال یہی ہے کہ پیٹ تھپ تھپ تھپانے کا فائدہ کیا بچہ کھٹنا پھی کیسے ہوا یہ سوال اب بھی بنا ہوا ہے